اس تعدہ اسی نام سے ہے یہ حضور کی نام کی وجہ سے رکھا ہوئے کوئی ستون اس کو نہیں لگے ہوئے حضور کی نام کی برکت سے کھڑا ہے فہمہ افلاق کا اس تعدہ اسی نام سے ہے اور نبذ حستی تپیشہ مادہ اسی نام سے ہے اقبال کہتا ہے ہماری نفس ہے بھی اور پوری دنیا کی نفس بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے دشت میدامہ کحسار میں میدان میں ہے اور جین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے اور اقبال کہتا ہے لہو بی تو قلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبت عابو گین الرم تیرے مقید میں حباب عالم عابو خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریب کو دیا تمہیں طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایدی تیرا جمال بینقاب اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ لہو بھی آپ کی وجہ سے قلم بھی آپ کی وجہ سے یہ اگر کائنات کا ذرہ بھی چھمکا ہے یا رسول اللہ بادشاہت بھی آپ کی وجہ سے مولویت اور پیریت اور صحیحیت ذات بھی اور تک متقیوں کے تکوے پریزگاریاں بھی آپ کی وجہ سے ہی ہیں اور اقبال کہتا ہے شوکت اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب علامہ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ عزت و نمود کی بات نہ ہو آپ کے عشق کی بات نہ ہو آپ کی خطن نبوت کی بات نہ ہو اور بندہ نمازوں پر زور دے تو وہ نماز نہیں ہے کوئی لاکھ بار نماز پڑھے کوئی لاکھ بار پروپ پڑھے حاج کرے عمرے کرے جو مرضی کرے اگر وہ نبی کی عزت کی وحیمی نکلتا تو اس کی ایک عبادت بھی قبول نہیں ہے نماز دن میں پانچ بار فرض ہے اور حضور کی عزت پر پہر آدینہ ہر شانس پر فرض ہے ہمارے پیر کے خلاف پر بات کر دیں نہ تو لوگ تعلق ختم کر دیتے ہیں کہ تُو نے میرے پیر کی خلاف بات کر دی پیر صاحب کی تحوین کر دی کبھی حضور کی تحوین پر بھی کسی کے ساتھ تعلق ختم کی ہے اپنے باپ کے غصطاق کے ساتھ ہم کوئی دکاندار باپ کی غصطاقی کر دیں دکاندار سے انسودہ لینے نہیں جاتے اے جناب یہ میرے باپ کیسے غصطاقی کر دیں یہ آج کے بعد تعلق ختم نہیں ہے میں نے دکان پر ہی نہیں گانا میں نے کہا جو فرانس کی چیزیں ہیں ان سے بائیکار کر نہیں سکے حضور سے فرانس کی چیزیں ہیں کسی کے غلامی ہیں رسول میں موت بھی قبول ہے چور تو کہتا ہے میں چور ہوں ہی نہیں چور بھی کبھی مانا میں چور ہوں اور وہ غصطاقی کر گئے پھر بھی قوم کا تعلق ان سے اور ان کی چیزیں استعمال کر دیں اور پھر کہیں ہم آج کے رسول بھی ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے حضور نے اشارت فرمایا فتاور عزویہ میں آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور نے اشارت فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ کیا مد سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا فتنے تو آگئے ہیں علامہ حلوسی نے لکھا خود سنیوں میں سے کیا رہا فرکیوں کے جو جاننا میں جائیں گے میں سوئیتا ہے کہ کیسے میں نے پڑھا جب میں نے کہا کیسے سنی میں کیسے جائیں گے اور پھر جب ہم میدان میں آئے ہیں دیکھا لوگوں کو تو کوئی صحابہ کا گستاق ہے کوئی کسی کو بھونکتا ہے کوئی وہ فنان ختمی نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑا ہے کوئی کس کے ساتھ آسیہ ملنہ کو چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے حضور تو کھڑے ہیں ملتاز قادری کے ساتھ اور جو ملتاز قادری کے خلاف کھڑے ہیں وہ تو پھر حضور کے ساتھ تو نہ ہوا نا اس کی لیند تو ہو نہیں ہے وہ تو پھر حضور کے رستے کو چھوڑے جو کھڑے ہیں وہ جنت میں جائے گا غازی المدین شہید رحمت اللہ جنادہ کھانے کے لیے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے ہونے لگے تو بھی ہوش ہو گئے ہوش آیا لوگوں نے پوچھا شاہ جی کیا ہوا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے اشارت رہایا کہ یار پچاس ساٹھ سال عمر ہو گئے قرآن پڑا رہا ہوں حدیثیں پڑا رہا ہوں سید بھی ہوں عالی حضرت شغیرت بھی ہوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں روزیں بھی رکھتا ہوں حج بھی کیا زکاتے بھی نہیں ہیں عمرے بھی کرتا عبادتے بھی کرتا ہوں درود بھی پڑھتا ہوں تحجت بھی پڑھتا ہوں اللہ اللہ بھی کرتا ہوں زندگی میں کبھی سرکاہ انہوں نے زیارت نہیں کروائی اتنی عبادتے گی اور کہتا ہے جب میں جنادہ پڑھانے کے لیے ادھر کھان کا بیٹا جی سے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا ناظرہ بھی قرآن غازی المتدین نہیں پڑھا ہوا تھا جب اس کا جنادہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے جنادے میں خود حضور آئے ہوئے تھے اس کے جنادے میں خود رسول اللہ تشریف لائے ہوئے تھے اور جب غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ ریاب کا جنازہ ہوا تو ہمارے استاد صاحب سید بادشاہ صاحب بخالی شریف پڑھاتے تھے وہ فرماتے تھے کہتا تھے یہ سار سار لاکھ بندہ ممتاز قادری کی وجہ سے نہیں آیا ہم کہتے ہیں کس کی وجہ سے آیا کہتے ہیں اس جنادے میں خود رسول اللہ نے آنا تھا تو اللہ نے اپنے حبیب کے استقبال کو یہ دنیا کو جمع کر دیا